ہیلو فرینڈز آج کیسے ویڈیو میں یہ ایک ہمارے پاس کارڈ آیا ہے شینک کمپنی کا یہ آپ مارڈل دیکھ رہے ہیں اس کا مارڈل وی یہ ٹو زیرو ون ڈبل زیرو ہے یہ شینک کمپنی کا اور اس میں ایک فالٹ آ رہا تھا کہ یہ ڈیمیج ہو رہا تھا اس کا فیوز بار بار تو یہ بھی ہم ورک شاپ میں لائے ہیں اور اس کو ریپیئر کریں گے تو آپ کو دکھائیں گے یہ کس طرح ریپیئر ہونا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اس کی انپوٹ پہ یہ پاور لگی ہوئی ہے ڈی سی بھی دے سکتے ہیں ایسی بھی دے سکتے ہیں چوبی سے فورٹی اوٹ ورلڈ ڈی سی ہے وان وان فائسے تو سیٹی ووٹ اسی ہے یہ اس کے سامنے بلیک کلر میں کیسنگ میں فیوز ہے نیچے یہ پاور جیک ہے تو اس کے علاوہ اس میں کچھ ڈی اوٹ بھی آپ کو نظر آ رہی ہیں ڈی آئیز ہیں اس طرح لوکل بس ہے یہ کمیونکیشن کے لانا لاغی آوٹ پوٹ بھی چوبی سوٹی سے لیتے ہیں ابھی ہم کھولیں گے اور چیک کریں گے کہ اس میں کیا فالٹ آ رہا تھا اور اس میں کیا مسئلہ ہے تو سب سے پہلے یہ اس میں ساتھ کمیونکیشن کے بس بھی دے گئی ہیں لیپ ٹاپ کے ساتھ تو اس میں کافی کوئی ڈسٹ بھی لگی ہوئی ہے تو ابھی ہم اس میں ورک شاپ لائے ہیں تو ابھی ہم آپ کس کو کھول کے چیک کرواتے ہیں سب سے پہلے اس کے بعد یہ اس کا فیوز بھی ڈیمیج ہو رہا تھا بار بار کیوں ہو رہا تھا تو یہ اس کی کچھ انڈیکیشن بھی در ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں تین اوکے لکھے ہو گئے تو اس کے لیتے انڈیکیشن ہیں جب یہ دو انڈیکیشن آن ہوتی ہیں اور تیسری بلنکر کیاف ہو جاتی ہے تو اس کا پروسیسر ٹھیک ہوتا ہے تو یہ بھی ہم آپ کے سامنے اوپن کریں گے اس کو اس سے پہلے یہ اس کی اوپر چار سکرو لگے ہوئے ہیں تو یہ اوپن کیے جائیں گے اس کے بعد سٹیپ بے سٹیپ ہم اس کو اوپن کریں گے آپ کو دکھائیں گے یہ ٹیسٹر کی مدد سے ہم اس کو اوپن کر رہے ہیں ابھی تو ویڈیو پوری دیکھیں اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ کو سمجھ آسکے کہ گارڈ میں کیا مسئلہ تھا کیا اس نہ کیسے ہم نے چیک کیا کیسے ٹریس آؤٹ کیا تو یہ پوری ویڈیو دیکھیں تاکہ آپ کی سمجھ میں آسکے ویڈیو لائک کریں شیئر کریں دوستو کو چینل کو سبسکرائب کریں تو یہ ابھی آپ کے سامنے ہم نے اس کے چار بولٹ کھولے ہیں تو یہ اس کا فرانٹ کور ہم نے اتار لیا ہے تو اس میں کافی آپ دیکھ سکتے ہیں ڈسٹی کنڈیشن ہے کارڈ میں کافی ڈسٹ لگی ہوئی ہے کیونکہ یہ ایک فیڈر کا کارڈ ہے جو کہ ڈسٹی ایریا سے کھولا گیا تھا تو اس میں ڈسٹ کئی سے چلی گئی ہے تو یہ ابھی ہم اس کے سٹڈ بولٹ بھی کھولیں گے جو یہ لگے ہوئے ہیں چار سب سے پہلے اس کا فیوز اوپن کریں گے جو کہ ابھی ہم نے چینج کی ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا فیوز ہے جو کہ چار امپیر کا فیوز اس میں لگایا گیا ہے تو اس کے بعد یہ اس میں دیکھ سکتے ہیں کافی ڈسٹ مٹی لگی ہوئی ہے تو یہ جیک کو اپن کر کے ابھی ہم اس کا یہ دو کارڈ ہیں اس میں تقریباً کیسنگ میں ایک پاور کارڈ ہے اور ایک جو ہے پروسیسر یا انپوٹ آؤپٹ کارڈ ہے یہ ابھی ہم نے جیک اس کو اپن کر لیا ہے تو ابھی ہم اس کے سٹڈ اوپن کریں گے یہ جو چار لگے ہوئے ہیں دو یہ ہم اس کے سٹڈ اوپن کریں گے یہ بھی ہم اس کو چھے کی گوٹی کی مدر سے اس کے سٹڈ اوپن کر رہے ہیں پھر جوٹی اوپن کر رہے ہیں اس کے سٹڈ اوپن کر رہے ہیں یہ سٹ اب آئی سٹ اوپن کر رہے ہیں پہلے یہ سٹڈ کھول رہے ہیں پہلے یہ اسکروپ پھولے دیں یہ آپ کے ساتھ سٹڈ بھی درخ رہے ہیں یہ سب بولٹ وغیرہ سائٹ پہ سنبال کے ٹیبل پہ رہا کر رہے ہیں ورک ٹیبل پہ چاہے گومن ہو جائے تو اس کے بعد اس کو ہم پروٹیکٹ کلینر اور برش مدد سے کلین کریں گے سرکٹ کو یہ دیکھ سکتے ہیں اس کا یہ فرانٹ کارٹ ابھی ہم نے کھول گیا ہے اس میں بھی کافی ڈسٹ ہوگی رہا ہے یہ دیکھ سائیڈ پہ تو یہ کچھ شارٹ سرکٹ بھی نظر آ رہا ہے یہ سپارٹ نظر آ گیا ہے یہ کیسنگ پہ بھی سپارٹ کا نظر آ رہا ہے یہ بھی ہم اس کو کلین کر کے آپ کو دکھائیں گے اور آپ کو یہ فرانٹ کارٹ دکھائیں گے ابھی آپ کو دکھاتے ہیں اس کو کھولنے کے لئے یہ نیچے لاک لگے ہوئے ہیں یہ دیکھ رکھتے ہیں ابھی پہت دے تو یہ بلک لوگ کھولنے کے لئے یہ لاک پنت لگائی ہیں یہ سیدھی کھول کرے گا اس کو کھول لیں گے وہ بھی چیک کریں گے کہ کسی ہوتا ہے یا نہیں ہے کیوں کہ اس کو سٹیپ با سٹیپ ہوتا ہے ہاتھ چیز کو شوارٹ کرنا پڑتا ہے چیک کرنا پڑتا ہے تب جا کر فارٹ ریس ہوتا ہے اس لئے آپ ویڈیو پوری دیکھیں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کس میں کیا فارٹ ہے کس طرح بھی پلیٹ بھی اپن کر لیا ہے اس پلیٹ میں بھی کافی ڈاست گئی ہم کس طرح ریپیئر کریں گے اس کو سپلائی کارڈ ہے ابھی ہم اس کو کلین کریں گے آنگ کریں گے یہ برش ہمارے پاس ہے اس کی وجہ سے کنگ کیا جائے گا تو ابھی یہ جو اکیپنٹ ہم نے دکھایا آپ کو بانتا ہوں اس کے بعد یہ کونٹیکٹ کلینر ہمارے پاس موجود ہے اس سے سرکٹ کو کلین کریں گے سارا کچھ اس کے بعد اس کا شارٹ سرکٹ چیک کریں گے کہ کون سے سرکٹ کیوں شارٹ ہوا ہے کیونکہ یہ شارٹ سرکٹ سے نشان بھی نظر آ رہا ہے اس میں اور یہ کارڈ بھی تقریبا شارٹ ہوا ہے اور یہ اس کا یہ جو شارٹ سرکٹ ہے یہ سائٹ جایا ہے اس کا کوئی ڈائیوڈ ویر اوپن ہو گیا ہے ای ٹینک یہ کوئی کپیسٹر لگا ہو گیا جو کہ آپ کو اوپن ہو گیا ہے اور ابھی یہ ہم نے کارڈ کی ایک سائٹ پر کلین کر لی ہے کونٹیکٹ کلینر اور برج کی مدد سے اور دیکھ سکتے ہیں کہ جو کپیسٹر تھا ای ٹینک وہ بلکل ہی برن ہو چکا ہے یہ دور کے ویو سے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں آپ کے برن ہو چکا ہے یہ برنے کا نشان بھی آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کس کی وجہ سے شارٹ سرکٹ ہوا ہے یہ کلین ہم نے کر لیا ہے سرکٹ یہ دیکھ رہے ہیں یہ پاور سپلائی کارڈ ہے اور یہ دوسرا کارڈ ہے اب اس کی فرنٹ سائٹ بھی کلین کرتے ہیں پھر آپ کو دکھائیں گے کہ دیکھ لیں ابھی آپ کلین کر کے ہم نے اس کو کنٹیکٹ کلینر اور بوش کی مدد سے کلین کیا ہے یہ سائٹ دیکھر میں ٹھیک ہے تو ابھی ہم اسے اسے کو ریپیئر کریں گے اور یہاں پہ کوئی نیا کپیسٹر وغیرہ رینج کر کے لگائیں گے یہ سرامے کپیسٹر لگا ہوا ہے تو جیسے ہی یہ ریپیئر ہوگا میں ابھی آپ کو اس میں ویڈیو میں انڈ میں دکھا دوں گا تو یہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں یہ کپیسٹر جو آپ کو دکھا گیا تھا سرکٹ میں کافی ڈیمی تھا یہ تقریباً دس سے یارہ نینو فیریڈ کا تاثر ہمیں کپیسٹر تو یہ ابھی ہم نے مال سے چیند کیا ہے سولڈرن کی مدد سے ابھی اس کو آن کرتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ صحیح کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا تو ابھی ہم اس کے اوپر یہ پاور کارڈ اس کا لگا کر چیک کریں گے یہ کریں گے سرکٹ میں تو یہ ابھی ہم نے کارڈ کو مکمل فٹ کر دیا ہے تو ابھی ہم اس کو سپلائی دے رہے ہیں سریز میں اور چیک کریں گے کہ آیا کوئی اور فارڈ بھی ہے یہ سریز لیمپ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا پاور بریکر ابھی ہم نے آن کیا ہے تو یہ اس کا بلپ تقریباً فل اوپر روشن ہو گیا ہے تو اس سے مطلب اس میں ابھی کوئی اور شارٹ سرکٹ ہمارا موجود ہے لیکن ہمارا اوپر والا کارڈ آپ دیکھ سکتے ہیں آن ہو گیا ہے تو ابھی اس کا ہم پاور کارڈ چیک کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس میں کیا شارٹ سرکٹ ہمیں نظر آتا ہے تو اس کو ہم ریموو کریں گے اور انشاءاللہ اس کو بھی صحیح کریں گے تو یہ دیکھ سکتے ہیں اس کا تقریباً یہ بلپ فل آن نہیں ہونا چاہیے تھا یعنی ابھی شارٹ سرکٹ اس میں موجود ہے اور بھی کوئی چیز شارٹ ہے تو ابھی ہم اس کو بھی چیک کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا چیز شارٹ ہے اس میں تو یہ ابھی ہمیں ایک بریج نکٹی فائر پر شک تھا وہ کھولا بھی ہم نے یہاں سے دیکھ سکتے ہیں آپ ریموو کیا ہے یہ سرکٹ کو دوبارہ ڈسمنٹل کیا تھا آپ نے سارا تو یہ ابھی ہم چیک کر رہے ہیں کہ بریج ابھی آپ کو چیک بھی کروا سکتے ہیں یہ بریج آپ دیکھ رہے ہیں جو کہ ڈائیگرام میں نظر آ رہی ہے ابھی ہم نے یہاں سے نکالی ہے تو پہلے اس کو میٹر سے چیک کریں گے پھر ٹیسٹ لیمپ سے چیک کریں گے تو یہ ابھی میٹر سے ہم نے چیک کیا ہے تقریباً آپ کو دکھا جاتا ہوں یہ ڈسپلی سے دیکھ سکتے ہیں یہ ڈائیوڈ ٹھیک بہ رہی ہے دیکھ سکتے ہیں شارٹ تو ابھی ہم ٹیسٹ لیمپ سے اس کو چیک کریں گے یہ ٹیسٹ لیمپ ہمارے پاس سریز لیمپ یہ انپوٹ پر دیکھ لیں آپ تقریباً یہ ہمارا لیمپ پول رہا ہے تو آن ہو گیا مطلب یہ شارٹ اس کے انپوٹ پر لیکج کرانٹ ہے تو یہ ابھی ہمارے پاس ایک ٹھیک کنڈیشن میں ہے یہ دیکھتے ہیں ابھی تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل ٹھیک ہے ابھی اس کو میٹر کی مدد سے بھی چیک کر لیا ہم نے تو یہ ابھی ہم انسٹال کر دیں گے یہاں پہ یہ تقریباً بلکل ٹھیک کنڈیشن میں ہے تو اس کے ابھی ہم اس بریج کو جو ہے یہاں پہ انسٹال کر دیں گے سرکٹ میں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے انسٹال کر رہے ہیں تو اس کے بعد اس کو سولڈرنگ کر کے پراپر پھر فکس کریں گے سرکٹ کو سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں یہ ابھی تقریباً یہ فکس ہو گیا ہے یہ بریج سرکٹ میں دیکھ لیں آپ کو یہ تقریباً کلیر نظر آ رہی ہے پکچر ابھی یہ ہم نے سولٹ کر دیا ہے باقی یہ سرکٹ اس کا صاف ہے ابھی دوبارہ ہم اس سرکٹ کو چیک کریں گے والٹائی دیکھیں اس جک کے مدد سے والٹائی دیں گے سب سے پہلے سریز میں لگا چیک کر لیں گے یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے صرف سنگل کارڈ کوئی چیک کر رہے ہیں تو اس کے نیچے انسولیشن رکھیا تھا کہ اس کا کوئی پارٹ وغیرہ ٹچ نہ ہو یہ اس میں سریز لیمپ میں اس کا سرکٹ لگا دیا ابھی ہم نے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی اس میں ابھی آمان کر رہے ہیں بریک کر تو یہ دیکھ لیں ابھی لائٹ تقریباً ٹھیک ہے نارمل ہے تو یہ بلکل ٹھیک کنڈیشن میں ہے بلکل اوکی کنڈیشن میں ہے تو ابھی ہم اس کو جو ہے اس کی اوپر یہ سپلائی کارڈ وغیرہ کے ساتھ اس کو اٹیچ کر دیں گے تو یہ کنٹرول کارڈ اور سپلائی کارڈ کو اس کے نیچے یہ لاک فکس کر دی ہے ہم نے تو یہ تقریباً ابھی دوبارہ ہم اس کو آن کر کے چیک کروائیں گے آپ کو تو اگر یہ بلکل ٹھیک کس کی آؤٹ پوٹ وغیرہ دے رہا ہوگا تو پھر اس کو ہم اپنی جگہ پہ پراپر انسٹال کر دیں گے اور وہ جو سسٹم کے ساتھ لگا ہوا ہے وہ آپ کو ریڈی اور چیک کر کے وہ بھی دکھا دیں گے یہ جیک کو پراپر اپنی جگہ پہ لگا دی ہے ابھی ہم نے کمونکیشن جیک جو ہے سپلائی کارڈ اور کمونکیشن کارڈ کا ابھی ہم اس کو پاورائز کرتے ہیں تو نیتی یہ پیپر رکھا ہے تاکہ یہ اس کے ساتھ کوئی شارٹ سرکٹ نہ ہو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جیک کو ہم نے پاور جیک کو لگا دیا ہے اس کو ابھی اس کو آمان کریں گے یہ ابھی ہم نے سرکٹ کو آن کر دیا ہے دیکھ رہے ہیں لائٹ بلنک ہو کہ ختم ہو گیا ہے ابھی اس کے انڈیکیشن لائٹ جو تھی تین وہ آن ہوئی ہیں ابھی ایک آف ہو جائے گی اور دو کوکے کے کنڈیشن میں یہ دیکھ لیں آپ کو نظر آ رہی ہیں ابھی اس کے چوبیس وولٹ جو آوپوٹ ہے وہ آف لوٹ کنڈیشن میں بھی آپ کو چیک کروا دیتے ہیں یہ بالکل ٹھیک ابھی شو ہو رہا ہے یہ لائٹ انڈیکیشن بھی ٹھیک ہے یہاں پہ چوبیس وولٹ آپ کو چیک کروائیں گے ابھی یہ ملٹی میٹر کی بیل سے ڈی سی آوپوٹ اس کی ابھی میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں یہ دیکھ لیں اس کا فرانٹ کور میں یہ ڈی سی آوپوٹ اس کارڈ نے دینی ہے ہے یہ بھی ہمارے میں ملٹی میٹر کی مدد سے چیک کرواتے ہیں تقریباً دیکھ رہے ہیں آف لوڈ وولٹ ہے جو تقریباً ٹوئنٹی نائن وولٹ آ رہے ہیں ہمارے پاس تقریباً اپراکسی میٹلی یہ بلکل صحیح ہے تبھی ہمیں اس کو اپنی جگہ پہ فٹ کر رہے ہیں یہ یہاں پہ یہ کنٹرولر ہونے فٹ ہونا ہے تو یہ الکی بولٹ سے فٹ ہوئے ہوئے ہیں پانچ یہ الکی بولٹ لگے ہوئے ہیں اس میں ہے 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 اپنی جگہ پہ نہیں بیٹھا دوبارہ یہ بیٹھ گیا بھی یہ ٹائٹ کر دی ابھی ہم نے اسی طرح باقی چار ایل کی بولٹ سینس کے وہ بھی ٹائٹ کریں گے تو یہ دو ہو گئے ہیں یہ تھرڈ ون اور فورت ایک چار ہیں اس کے یہ ٹائٹ کر کے اس کے بعد اس کا پرابر جیک وغیرہ لگا کے گراؤنڈ کیبل اس کی پرابر لگا دیں گے یہ اس کا چوتھے نمبر کا الکی بورٹ یہ اپنی کیسنگ میں بالکل فٹ بیٹھ گیا دیکھ رہے ہیں آپ یہ پانچ کی ایل کی کی مدد سے اس کے بولٹ ہم نے ٹائٹ کر دی ہے ابھی اس کے ہم گراؤنڈ کیبل آئیے دیکھ رہے ہیں یہ فٹ کر کے اس کے بعد اس کے جیک لگا دیں گے اور اس کو پاور اینرگیز کریں گے اس کے جیک لگا دیں گے اس کا پاور سپلائی جیک لگا دی ابھی ہم نے یہ ڈیجیٹال آؤپورٹس کا ہے یہ اس طرح یہ ڈیجیٹال انپورٹس کا جیک ہے تو ابھی ہم نے اس کو پاور اینرگیز کیا ہے تو ابھی یہ دیکھ سکتے ہیں اس کی انڈیکیشن لائٹس کا جیک لگا دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کے ساتھ کمپیوٹر کے ذریعے لگا کے اس کے ساتھ کمپیوٹر کے ذریعے لگا کے اس سسٹم کو ریڈی کر کے چلا کے چیک کریں گے کیا ہے ہمارا کارڈ صحیح کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا تو دیکھ سکتے ہیں کوئی ایونٹ نہیں ہے بلکل یہ سسٹم ریڈی ہے نو ایونٹ ابھی ہم اس کو لوکل پر چلا کے چیک کر لیں گے یہ دست سٹارٹ کریں گے ہم ون کے ابھی میں آپ کو سٹارٹ کر کے مشین چیک کروا دیتا ہوں کہ یہ ہماری مشین چل گئی ہے یا نہیں چلی یہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ون کی مدد سے ہم اس کو آن کریں گے اس پر کلک کریں گے یہ مشین اب ہماری رننگ میں آگئی ہے وہ سامنے دیکھ لیں یہ فیڈ بیک بھی ہماری آگئی امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے لائک کریں شیئر کریں اور ہر نئی آنے والی ویڈیو کو لیے بیل آئیٹ کان کا بٹن ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹفیکشن آپ کو ملتا رہے اور اس کے سن کوئی رپیرنگ کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ لگے رہے ہیں اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو کومیٹ میں ہمیں بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے دوستوں میں شیئر کریں اور دوستوں کے ساتھ یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں اور آگے ہر بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں تو بھی ہم اپنے سسٹم کو اتار لیں گے یہاں سے اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ اس کے ساتھ کی اور کافی کچھ ویڈیوز ہیں یہ کمیونکیشن کے ساتھ یہ دیکھ سکتے ہیں دو دو کار لگے یہ بھی ہم نے ڈس میڈل کا لیا اپنا سسٹم اور ویڈیو دیکھنے کا بوش گریہ